جوپیٹر کے پاس 79 چاند ہے کیا ہو اگر ارت بھی اس کی اور بیٹ میں ہوتی جوپیٹر کے تیز گیویٹی کا ہمارے جیون پر کیا اثر ہوگا ہمارا آسمان کیسا نظر آئے گا والکنوں سے بڑے اس جمع دینے والے پلانیٹ پر کیا ہم زندہ بھی رے پائیں گے آخر ہوتا کیا اگر جوپیٹر کا ایک چاند ہوتی ہماری ارت جوپیٹر میں 1300 سے زیادہ ارت سما سکتی ہیں تب ہمیں پتا چلتا کہ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے ذرا اس کی امیجنیشن کیجئے کہ اگر ارت ایک انگول کے سائز کی ہوتی تو تب جوپیٹر ایک باسکٹ بول جتنا برا ہوتا ہمارے پاس تو ایک چاند ہے اور ابھی کی نولیج کے حساب سے جوپیٹر کے پاس 79 چاند ہے تو ہاں جوپیٹر ایک بڑی گیری مستری ہے اور اس کے اوربیٹ میں ہونا ایک خطرے کے ایڈوینچر سے کم نہیں ہے کیونکہ یہاں ہر دن زندہ رہنا ایک نیو وار ہوتی یہاں صبح بہت ہی چھنڈی ہوتی اور ایسا اس لیے کیونکہ جوپیٹر سورج سے 77 کروڑ 18 لیک کلومیٹر دور یعنی ارت کی موجودہ لوکیشن کی وجہ سے ہم جو رہ رہے ہیں اب اس میں 75 پرسن کم گرمی ہوگی خوش قسمتی سے سورج بہت ہی چمکدار ہے یعنی ہمیں دن میں روشنی ابھی بھی ملے گی پر ہمیں جوپیٹر سے سب سے قریبی چاند ایو سے کمپیرنگ کا نہیں ہو تو دن 24 گھنڈے لمبے ہوں گے ظاہر ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم اور آپ کا جنم جب ارت جوپیٹر کا چاند ہوگی تب ہوا تھا تو تب آپ سورج کی کم روشنی کے بغیر بھی بڑے ہوئے ہوتے جوپیٹر کے قریب چاند اور اس جوپیٹر سے خود تیز کیروٹی ویبز پیدا ہوتی اس سے ہماری ارت پر کافی گرمی پیدا ہوتی تو ہاں اس دنیا میں اگر تھنڈ آپ کی جان نہ لیتی تو روز کی ارت کوئی سنامیس یا ول کے نو ایروپشن میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کی جان لے لیتے یا وہ یا شاید ہم گرمی میں ہی ابل کر مر جاتے ہیں جوپیٹر کی مگنٹیڈ فیلڈ ارت کے مقابلے میں دس گنا زیادہ ہے یعنی یہ علاقوں گنا زیادہ ریڈیشن پیدا کرتی ہے تو اگر آپ واقعی میں جوپیٹر کے چاند ارت پر رہنا چاہتے ہیں تب زمین کے نیچے رہنا ہی آپ کے لیے صحیح راستہ ہوگا ارت پر ایک سال تب جوپیٹر پر سورج کا ایک چھکل لگانے میں بارہ سالوں کا وقت لگتا ہر مہینے جوپیٹر سے بارہ سے ساٹھ کومیٹ ایسٹریٹس ٹکراتے بھرے یا چھوٹے پر ان کا اثر کافی ہوتا کیونکہ گیویٹی کی وجہ سے ان کی کلائی جنس سپیٹ دو لاکھ سترہ ہزار کلومیٹر پر آور تک پہن جاتی ہے کی وجہ سے ہم اس طرح کی چیزوں کو جیل نہیں پائیں گے اپنی سب سے اچھی کوشش کے مطابق ہم سب نے اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زمین کے نیچے بسایا پر ایک پارہ سٹریٹ ان انڈرگراؤنس ٹرنرز کو ہی مٹا دے گا تو آپ کے پاس جینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی